الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً اب اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بھی وطلہ رہے ہیں مصیبتوں سے نکلنے کا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان ابتلاعات ان مشکلات میں دالتے تو آپ نے کیا کرنا ہے الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً مصیبہ اور وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں قَالُوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے ہیں فِي الْجَنَّتِ مَا لَا عَيْنٌ رَاتٍ جنت میں جو چیزیں ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری یا کسی بھی بشریت کسی بھی ہیومن بینگ کے آنکھ نے نہیں دیکھی وَلَا اُذُنُن سَمِعَتْ اور جنت میں جو آوازیں ہیں وہ کسی بشر نے نہیں سنی ہوں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ اور کسی بشر کسی ہیومن بینگ کے دل میں وہ خیال تک نہیں آیا ہوگا جو جنت میں ہے جنہیں نوجوان ان کا برین واش کیا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا چاہے ان کی نیت اچھی تھی کئی بار ایسا ہوتا ہے نوجوان کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن راستہ وہ غلط اپنا لیتا ہے اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بلکہ والدین کہ ہر وقت نیت اچھی ہوتی اکثر اوقات لیکن وہ بھی کبھی کبھی غلط راستہ چون سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الامین رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انی اعوذ بک من فتنة القول كما اعوذ بک من فتنة العمل ومن التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن واعوذ باللہ من الصلاة والحذر ومن العی والحصر اما بعد پچھلے درس میں پچھلی جو تفسیر میں ہم جو پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتلایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا یاد کرو میں تمہارا یاد کروں گا ریمیمبر می ان یور سلف ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے ربد کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو مَلَأُ الْأَعْلَى اپنے دربار میں جو موجود فرشتیں ہیں ان کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور یہ جو تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور تمہارے اوپر نعمتوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونَ اور کفران نعمت اور نون گریٹفل نون تینکفل ایٹیچوٹ مَت دکھاؤ اس کو بولتا ہے کفران نعمت اور ذکر جیسے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرے میں بتایا کہ ذکر صرف زبان کو ہلانے کا نام نہیں ہے ذکر صرف جلدی میں کچھ کہہ دیا یا کچھ کہہ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر میں اگر بندہ ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کا اس کو معنی نہیں پتا مفہوم نہیں پتا اس کو توجہ سے نہیں پڑتا اور اس کے دل میں کیفیات نہیں ہے تو وہ ذکر ہی ذکر نہیں ہے در حقیقت یہ امام قرطبی کا قول ہے جو کبار مفسرین میں سے ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یعنی جو آگے بات آنے والی ہے وہ ایمان قطقازہ ہے استعینوا بالصبر والصلاة مدد طلب کرو مدد طلب کرو کس چیز سے بصبر والصلاة صبر اور نماز سے صبر اور نماز سے آپ نے مدد طلب کرنی ہے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں ذکر کا سبق دیا پھر شکر کا سبق دیا پھر صبر کا سبق دیا پھر نماز کا سبق دیا اللہ اکبر یعنی مومن کی جو زندگانی کی جو حالات اور کیفیات اور ups and down ان کیفیات میں ہیں کبھی وہ ذکر کرتا ہے کبھی وہ شکر کرتا ہے کبھی وہ صبر کرتا ہے اور کبھی وہ نماز پڑتا ہے اللہ اکبر اور جیسے پچھلی بار میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک اور حدیث کہ مومن جو ہے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرَ لَهُ وہ اس صبر میں اس کے لئے خیر تھا اور جب اس کو اللہ تعالی کوئی نعمت بخشتا ہے تو وہ اتراتا نہیں پھرتا وہ شوخیاں مارتے ہوئے شو آف کرتے ہوئے کہ آئی ہیو منی آئی ایم دس آئی ایم دس بلکہ بولتے ہیں الحمدللہ آجزی انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے عطا کیا حالاً کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں اللہ اکبر اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب کسی یعنی حتیٰ کے میدان جنگ میں آپ دیکھیں جتنے بھی غزوات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے میدان میں بعض روایات میں ہیں کہ وہ رات بر جاگتے تھے یعنی وہ ابھی غزوے کے میدان میں ہیں کل جہاد ہونا ہے کل جنگ ہونا ہے کفار رات کو جاگتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان یا کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے حقیقی نصرت اور فتح جو امت مسلمہ نے حاصل کی تھی وہ صرف پاور میٹرلسٹک پاور کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا not only because they have armies and arm and animations یا big tanks نہیں کم من فئت قلیلا غلبت فئت کثیرا کتنے ہی کم لوگ جنہوں نے نصرت اور کامیابی حاصل کی کثیر لوگوں پر یہ کیسے ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ جو نصرت ہے وہ صرف اور صرف انفرسٹرکچر جو ظاہری موڈرن انفرسٹرکچر is not only angle of successful یہ ہمیشہ یاد رکھیں اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اس کے بعد یعنی اللہ تعالی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالی تمہیں دیتے ہیں تو تم شکر کرتے ہو اور کفر نہ کفران نعمت نہیں کرتے اور جب تمہیں کوئی آزماتا ہے تیرا رب تو تم صبر کرتے ہو اور صبر میں تم نماز بھی پڑھتے ہو کئی بار آپ لوگوں نے یہ فیل کیا کہ when you are in the stage of struggle and difficulties اور آپ نماز کے لئے جب مطلب انسان جب بڑا ڈاؤن ہوا ہوتا ہے اور بڑا سٹریس اور ڈپریشن انگزائیٹی اس وقت وہ نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے نا آپ خود بتاؤ آپ میں سے جنہوں نے تجربہ کیا ہے واللہ ہی آپ کو ایک عجیب سا سکون عجیب سا آرام ایسا لگتا ہے کہ میں ماں کے آغوش میں آگیا ہوں اور نماز میں رونا آتا ہے کیوں کیونکہ آپ جس درد سے گزر رہے ہونا ادھر اس کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ آپ ٹاکنگ تھیرپی کر رہے ہو اللہ کے سامنے آپ کتھارسس کر رہے ہو رو کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہو کئی بار ایسا ہوتے ہیں واللہ اگر آپ کسی مصیبت میں پڑے ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے کے بارے میں بہت زیادہ ایک اہمیت ہو اور اس کے امپورٹنس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سوچ وچار کر رہے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں ہم بھی کبھی دیکھیں آپ جب آپ دفکلٹی میں ہوں اور بلکل ہی آپ برن آؤٹ ہو چکے ہو ایکزاوسٹڈ ہو آپ مسجد جائیں نماز پڑھیں واللہ ہی سکون مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور جو بندہ دفکلٹیز میں مزید گناہ کرتا ہے مزید معصیت میں جاتا ہے مزید ایڈکشن آج کل کے ڈرگ ایڈکشن پون ایڈکشن whatever different type of ایڈکشن اس میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے اور مزید تنگی میں چلا جاتا ہے مزید بے قراری مزید بے چینی کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَا جو میرے ذکر سے مو پھیر لیتا ہے اس کے لئے کیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَا اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی اور ایک اور قرآن کے ایک اور آیت میں ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَا یعنی جب وہ تنگی کی یہ بھی حالت ہو جاتا ہے کہ وہ سوفی کیٹڈ فیز لگتا ہے سانس بند ہونے لگ جاتا ہے بلتا ہے شیخ صاحب دل کی دڑکنیں تیز ہو گئی ہیں سانس نہیں لیا جاتا یہ سارا کیوں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مزید ٹائم پاس کے نام پہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اس میں ٹائم پاس نہیں ہوتا اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے اس کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جو یاد رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جسے اللہ مل جائے اسے کس چیز کا غم ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر غم کس بات کا ہے بھائی جان یا تو اللہ ساتھ نہیں ہے تو تم غمگین ہو رہے ہو یا اللہ ساتھ ہے تو غم کس بات کا if you have Allah you have everything if you have Allah there will be no sadness no anxiety no depression or there will be some of it but اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا will power دے دے گا that you can face these stuff کیونکہ کبھی کبھی ہم مولوی لوگ بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ یار تم ذکر کرو بالکل بھی anxiety نہیں ہوگی نہیں کبھی ہوتا بھی ہے اتنا بھی ہم نے ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتا ہے اس کو جہلنے کی اس تکلیف کو سہ لینے کی آپ جو مرد حضرات جو کام کرتے ہیں یا مختلف جو پڑتے ہیں مختلف پریشر سے گزرتے ہیں آپ پریشر برداشت کرتے ہونا یہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو برداشت کرنا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دین ہے ہر کسی کو نہیں ملتا ہی کتنے لوگ ہیں آپ کیا آپ کو پتا ہے ڈی ایچ اے میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز کیا ہے فارمیسیز میں انٹی ڈیپریسن دوائی تو یہ یاد رکھیں اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ سبر کریں گے تو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا استعینوا بِصَبْرِ وَصَلَا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اگر آپ نماز پڑھیں گے سبر کریں گے تو اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے کچھ بولتے ہیں سیف اللہ بھائی کب تک سبر کریں آخر کوئی حد بھی تو ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سبر کی کوئی حد ہوتی ہے آپ جتنے درجات جنت کے بلند بالا نشین درجات حاصل کرنا چاہتا ہے اتنا آپ نے سبر کرنا ہے اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں میرے پاس کئی فیملی کیسز آتے ہیں ہاں میریج پرابلمز کسی کے دس سال شادی کو ہو گئے پندرہ سال شادی کو ہو گئے بولتے ہیں شیخ صاحب میں بہت تنگ آئے ہوں میں کیا کہوں یہ وہ میرا شوہر بڑا نارسسٹ ہے سیلسینٹرک میں کیا کہوں میں تنگ آگئی ہوں یہ وہ روتی گرگراتی بیچاری وہ دس بارہ سال سے سبر کر رہی ہے کوشش بھی کر لیا سب کچھ کر لیا اب کیا کرے ہم اس میں کوئی شک نہیں خاندان جب ایک فیملی ختم ہوتی ہے صرف وہ نہیں اس کے بچے ہوتے پورا اس کے سرکمسٹینسز پورے نسل در نسل اس کے اثرات ہوتے ہیں تو سوچ سمجھ کے نصیحت کرنی ہوتی ہے for a specific case specific نصیح کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی آج کل کیونکہ فیمنیزم کا دورہ دور ہے تو عورتیں ایک دوسرے کو اگدم طلاق خلا کے اوپر بہت زیادہ وہ امفیسائز کرتے ہیں لیکن it's not a piece of cake it's not easy یہ معاشرہ ایک سائٹ سے عورتوں کے لئے اچھا ہے لیکن ایک سائٹ سے عورتوں کے لئے واللہ بے رہم معاشرہ ہے خاص کر جو بیوہ یا متلقہ ہے خدا کی قسم کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور لوگ ادھر دڑا دڑ نصیحت کرتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو لیکن اگر جب پانی سر سے گزر جائے اور حد سے زیادہ ہو جائے پھر آخر اللہ نے حل رکھا واہ اس لئے ہمیں دیکھ کے باتیں کرنی چاہیے خاص کر سرکمسٹینسز اور جو ریزلٹس برپا ہوں گے وہ دیکھنے چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں اموات مت کہو انہیں مردے مت کہو بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور اور ادراک اور اس کی سمجھ نہیں ہے تمہارے سمجھ تمہارے انٹیلیکچول لیول سے بھی اوپر کی بات ہے جہاد میں جو سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ جان کا جانا ہے کیونکہ جہاد جو بندہ کرتا ہے وہ اپنی اپنے نفس کو اپنی روح کو اللہ کے حوالے کرتا ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ہر للو پنجو نہیں کر سکتا ہر جذباتی بچہ بہت سارے نوجوانوں کو ان جذبات کی وجہ سے غلط راستوں پر لگایا گیا ہمارے اسی سینچری کی بات ہے کتنے مسائل ہوئے کتنے نوجوان ان کا برین واش کیا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا چاہے ان کی نیت اچھی تھی کئی بار ایسا ہوتا ہے نوجوان کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن راستہ وہ غلط اپنا لیتا ہے اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بلکہ والدین کے ہر وقت نیت اچھی ہوتی اکثر اوقات لیکن وہ بھی کبھی کبھی غلط راستہ چون سکتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آکے ان کو کہنے لگا یا ابن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ ادھر مسجد میں عجیب انداز میں ذکر کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور ان کو کہا کیا ماجر آئے کیا کر رہے ہو تم لوگ انہوں نے کہا نورید الخیر آیا ابن عمر ہم تو خیر چاہتے ہیں تو کیا کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا یہ سونے کی پانی سے لکھے جانے والی بات ہے کم مرید للخیر لا یدرکو کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کو پاتے نہیں ہیں انٹینشنز آر کلیر بردہ ویڈیو آر ٹیکنگ سو وی شوڈ بی ویری کیریفل آباؤڈ دیس کہ ہماری انٹینشن بھی صحیح ہو اور راستہ بھی ہم صحیح اپنا رہے اور جذبات میں عقل نہ کھو بیٹھیں ٹیک ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں جو مومنین جو شہدہ ہیں ان کے متعلق عدب سکھانا چاہتا ہے مینرز ایٹیکیٹز کہ شہدہ کی احانت سے گریز کریں ٹیک ہے نا اور اسی طرح کیونکہ جو شخص اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے ایسی ویسی بات نہیں ہے اور اسی طرح کیونکہ بعض روایات میں ہیں کہ جب غزوہ بدر میں چودہ صحابہ شہید کیے گئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع گیا کہ یہ تو مر گئے دنیا کی مزوں اور لذتوں سے یہ محروم ہو گئے تو اللہ تعالی نے پھر یہ آیت نازل کی وَلَا تَقُولُوا یہ مت کہو لمن يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو اللہ کے دربار میں شہید ہو گئے ان کو مردے مت کہو یہ عدب سکھلایا ہے اللہ تعالی نے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اس کے بعد پھر اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اس کا ادراک نہیں ہے اب وہ کیسے زندہ ہے سیف اللہ بھائی کیا معاملہ ہے ان کا اللہ اعلم we don't know this is our limitation this is how we humble our self by saying that we don't know کیونکہ یہ عالم البرزخ ہے اس کو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں عالم البرزخ یا جو بولتے ہیں کہ مثلا اس کے بعد جو زندگی الحیات البرزخیہ برزخ کی زندگان اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کیا کیفیات ہے اللہ اعلم ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو احادیث میں وارد ہے ٹھیک ہے بعض احادیث میں ہیں کہ جو اہل برزخ ہے جو قبر میں ان کو کشادہ کر دیا جاتا ہے ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے یا بعض روایات میں کہ شہدہ جو ہے جنت میں گوم پھر رہے ہوتے ہیں مختلف روایات ہیں اس کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت the reality of those things we don't know and we should not ہمیں کبھی بھی جو عالم الغیب ہے نا unseen world اور جو seen world ہے ان دونوں کو comparison نہیں کرنا چاہیے because there is no comparison ٹھیک ہے نا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں کیا ہے لبن ہے دودھ ہے دودھ کی نہریں ہیں شہد ہے شہد کی نہریں ہیں شراب کی نہریں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں ما لا عین رات جیسے حدیث میں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علا قلب بشار بعض صحابہ کہتے تھے کہ یہ جو جنت میں یہ نام ہے تم لوگوں کی اشتیاق پیدا کرنے کے لئے اس کی حقیقت تمہارے امیجنیشن سے بھی اب اب ہے فی الجنتی ما لا عین رات جنت میں جو چیزیں ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری یا کسی بھی بشریت کسی بھی ہیومن بین کے آنکھ نے نہیں دیکھی ولا اذن سمعت اور جنت میں جو آوازیں ہیں وہ کسی بشر نے نہیں سنی ہوں گی ولا خطر علا قلب بشر اور کسی بشر کسی ہیومن بین کے دل میں وہ خیال تک نہیں آیا ہوگا جو جنت میں ہے سو ویٹیور یو آر ایمیجننگ ان جنت اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہیں ابتلا میں دالیں گے یقیناً تمہیں ابتلا میں دالیں گے یقیناً اللہ تمہیں ابتلا میں دالیں گے یعنی this is hundred percent کہ you will face difficulties and struggles in this life don't imagine a life without difficulties and without struggles کبھی یہ مت سوچی گا کہ لائف میں مجھے آرام مزیدار اس میں کوئی شک نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ لائف میں آرام نہیں ہے peaceful زندگی نہیں ہوگی نہیں اس کا یہ مطلب ہے یہ تصور کرنا کہ زندگی ہر وقت ایک ہی لائن پر چلے گی اس طرح نہیں چاہے آپ کروڑ پتی عرب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو everyone ہے ہر کسی کے اپنے level کے problems ہوتی ہیں اپنے style کے problems ہو سکتا ہے جو poverty level پہ ہے اس کا struggle بہت ہی high level کا struggle ہے اس سے اوپر والا الگ کسی کا جسمانی struggle ہے کسی کا ذہنی struggle ہے کسی کا biological struggle ہے کسی کا ایمانی struggle ہے ہر قسم کے struggles ہے ہر قسم کے difficulties in this life اور ابتلاعات کس قسم کے ہیں بشیئم من الخوف بشیئم من الخوف یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان سب میں سے چکھایا جائے گا کہ ڈر کا ڈر کا ابتلا fear examination of fear how the fear of future securing your job the fear of kids the fear of almost everything کسی کو fear زیادہ ہوتا ہے کسی کو کم ہوتا ہے کتنا بڑا اللہ والا بھی ہونا اس کے دل میں تھوڑا مڑا ایک طبعی چیز ہے ایک naturalty ہے human being کی کہ اس کو ایک چیز کی فکر لاحق رہ دیا اسی طرح والجوع اور بوک بوک کی ابتلاع انسان کبھی نہ کبھی گزرتا ہے زندگی میں بوک سے اس کے چند حصوں سے جتنی اس کی سبر کی استطاعت ہے آپ لوگ کو یا شاید یقین نہ ہو یہ ایک بار میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ واللہ ہی یعنی میں تین دن تک بوکھا رہا یہ تب کی بات ہے جب میں آپ دیکھیں کدھر ہوں اور کس جگہ پہ ہوں لیکن اللہ آپ کو ابتلاع میں ڈالتا ہے میں مکہ میں تھا اس وقت میں پڑھ رہا تھا دار الحدیث الخیریہ میں ہمارا ہوسٹل ہوتا تھا سکن اس میں میں اور ایک مصری ایجپشن بائی تھا عبد الرحمن بسیوں نہیں پتا نہیں زندہ فوت ہو گیا حفظہ اللہ او رحیمہ اللہ ہم دونوں ایک کمرے میں فس گئے میرے پیارے بائیوں اور ہمارے پاس کیا تھا صرف وہ سوکھی روٹی تھی خبز عیش جو آپ لوگ کوئی سعودیا گیا اور شطہ شطہ یہ چلی سوس واللہ اس پہ ہم نے تین دن گزارا گیا کیوں وہ سارے چھٹیوں پہ گئے ہیں وہ بائی صاحب دروازہ لوک ہو گیا ہے اور جس کے پاس شابی ہے وہ بائی جان ایک ہزار کلومیٹر دور شہر چلا گیا ہے واللہ ہی وہ مجھے آج تک یاد ہے اسی طرح ایک بار میں بائی روڈ ادھر سے لاہور سے سکر دو گیا تھا اس کا میں نے ایک ولوگ بھی بنایا ہوا ہے سفر نامہ سفر سفرنگ سفر نامہ ادھر سے ہم سکر دو گئے ساٹھ گھنٹے لگ گیا ہمیں سکسٹی آورز اور سپوز یہ تھا کہ بیس گھنٹہ زیادہ زیادہ یہ چوبیس گھنٹہ واللہ ہی راستے میں ہم نے بیگ مانکے پانی پیا واللہ ہی پانی ختم ہو گیا ہمارا گاڑی تین چار بار خراب تین چار بار روڈ بند تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ابتلاعات میں ڈالتے ہیں مختلف ابتلاعات اسی طرح وَنَقْسَمْ مِنَ الْأَمْوَال اور کبھی کبھی پیسوں کی بھی کمی کبھی ایسا ہوتا ہے واللہ ہی اس دن مجھے ایک بندہ ملا بولتا ہے سیف اللہ بھائی آج سے ٹھیک پان سال پہلے میں کروڑ پتی تھا آج میں دیکھو میں کس کاموں میں پڑ گیا ہوں آج میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے میرے پاس لینڈ کروزر فورچونر چار چار کنال کا گھر سب خالی ہو گیا now i don't have anything my wife فوت ہو گئی میرے بچے مجھ سے چھن گئے میرے سارا کچھ جائدات قبضہ ہو گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں how old are you brother fifty five years old he is crying that مجھے ایسا رہے ہیں میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی اللہ تعالی مختلف طریقے سے انسانوں کو عزماتا ہے تو اس لئے زندگی ہر وقت ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتی اس لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اخشو شنو فإنن نعم لا تدوم اپنے اندر سختی پیدا پیدا کرو مرد کے بچے بنو شیر کے بچے بنو برگر نہ بنو سوفٹ بائیلوجیکل ویکنس سائیکلوجیکل ویکنس ایوری ٹائپ آف ویکنس وی ہیو اینڈ سوفٹنس ماشاءاللہ اپنے اندر تھوڑا سا سختی پیدا کریں اپنے آپ کو تیار کریں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے واللہ اس زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے ابھی پچھلے دن ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا شیخ کوئی ہے آپ کے گاؤں میں یتیم شتیم جس کو میں کچھ دینا چاہتا ہوں میں بھائی ہے ایک نوجوان واللہ اس کے دو بچے ہیں دونوں بچے معذور ہیں وہ بیچارہ ابھی پچھلے سال فوت ہوا ہے پہاڑوں میں فوت ہو گیا اتنا ٹیلنٹڈ سکل اس نے پورا ریزورٹ بنایا ہے یوٹیوب کو دیکھ کے اور ایسا ڈیزائن کی ابھی وہ ریزورٹ فل چاہ رہا ہے کسی اور کے لئے بنائے لیکن وہ دنیا سے چلا گیا تو زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اس لئے ہم نے اپنے اندر تھوڑی سی سختی رکھیں میں یہ نہیں کرے جو آپ کو اللہ تعالی نے نعمتیں دی اس سے بالکل آپ کنارہ کشی اختیار کریں لیکن آپ کے اندر ریزیلینس اور طاقت اور برداشت کا مادہ ضرور ہونا چاہیے یہ نہیں کہ تھوڑا سا گرمی لگ جائے اوہ اماں اببا ویٹ اسیس یا خی یو آر مین یا خی یو آر شیر کا بچہ اگر اذا لم تكن ذئبا اکلت کر ذئاب اگر تم شیر نہیں بنو گے باہر بیڑیے بیٹھے میں بیٹا تجھے کچھا چبا جائیں گے خدا کی قسم یہ نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ جس انوائرمنٹ میں ہم جیتے ہیں نا it's very آرام و آسائش اور جس سرکل میں ہم مارا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی طرح بن جاتے ہیں چاہے میں پہاڑی بندہ ہوں لیکن اب میں بھی برگر بن گیا ہوں صحیح بات ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس لئے کبھی کبھی اپنے سرکل سے نکلو اپنے سرکل سے نکلو اور اپنے اندر تھوڑا سا سختی پیدا کرو اور یہ بہت ضروری ہے جم جاؤ ایم ایم اے جاؤ ہاں فوٹبال کھیلو یا پہاڑوں پہ چڑو یا غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو تاکہ پتہ چلے what are the struggles of life اور اسی طرح والانفس اور اسی طرح اللہ تعالی ابتلاعات میں دالتا ہے جانوں کے ذریعے زندگیوں کے ذریعے ابھی آپ دیکھیں یہ جو ابھی تو ہم بھول گئے نا ہم لوگ بلکڑ لوگ ہیں we always forget کرونا میں کیا حالات ہو کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قریب یا تو اس دنیا سے گیا یا اس کو خود لگ گیا یا کسی اور کو لگ گیا ہوا نہیں ویس تھا لیکن آج الحمدللہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے لیکن کیا ہم نے عبرت حاصل کی کچھ لوگ ہیں جن کو ابھی تک اس کے سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک موجود ہیں خانسی اور لنگز کے مسائل سانس کے مسائل ابھی تک میں کچھ احباب کو جانتا ہوں جن کا بڑا یعنی لاسٹ سٹیجز پہ ہو کہ اللہ نے ان کو بچا لیا ابھی تک وہ سفر کر رہے ہیں لیکن کیا ہم لوگوں نے کچھ سیکھا وہ دن یاد کرو جب کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا ایک دوسرے کے قریب نہیں آتا تھا ماسک پہنے ہوتے تھے ماسک کوئی اتا رہا تھا ادھر جرمانے اور تپڑ اور جیل ہو جاتے تھے ویکسینیشن کے بغیر کوئی آگے پیچھے جا نہیں سکتا تھا آج دیکھو ہم ماشاءاللہ کیسے بیٹھے ہوئے تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ بس ابتلاہ آگے اور آ ختم اور اسی طرح اور اللہ تعالی جو آپ کے پھل ہے یا آپ کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی اس میں بھی کمی بیشی اس کے ذریعے بھی ابتلاہ لاتا ہے اسی طرح پھر اللہ تعالی کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو اللہ اکبر یہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے اس پہ ہم خوش نہیں ہوتے ہم کس پہ خوش ہوں گے ہم خوش ہوں گے میرا بیٹا آکسفورڈ میں ہو گیا ہے میرا بیٹا لمز میں ہو گیا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ اس نے ایچسن میں یہ کارنامہ انجام دیا اس پہ ہم پارٹی بھی رکھیں گے خوشیاں بھی منائیں گے لیکن اللہ تعالی ہمیں قرآن میں کئی خوشخبریاں دیتا ہے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں نا جو چیزیں نظر آتی ہیں اور جو میٹر ہے میٹر کے ہم پجاری ہوگئے اللہ معاف کریں جو چیز نظر نہیں آتی ہمیں ہمارے اس کے اوپر یقین اور ایمان اور بلیف بہت کمزور ہوگئے تو اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ اب اللہ تعالی آپ کو راستہ بھی وطلہ رہے ہیں مصیبتوں سے نکلنے کا اگر اللہ تعالی آپ کو ان ابتلاعات ان مشکلات میں دالتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ مُصِيبَةِ اور وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے ہیں we are property of Allah we belong to Allah this body I don't own it this is not my property this body this soul is property of Allah always remember this اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے بے شک اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے we will go back to him because that is our destination this is not our destination فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف انفرار اللَّهِ کی طرف باغو اللَّهِ کی طرف لبکو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مصیبت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو اگلی آیت میں بتلائے گا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مصیبت ہے یہ ہم لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کب کہتے ہیں صرف اس وقت کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں یہ ہر مصیبت میں this is a general don't limit something which Allah make it general یعنی جس چیز کو اللہ نے عام بنایا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں تم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کو آپ specific کر دیں only جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ مناسب عمل نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں اور اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ادھر جو اِذَا ہے نہ اِذَا یہ اِذَا الشرطیہ کہتے ہیں یعنی جب مصیبت آئے اسی وقت سبر کرنا اصل چیز ہے سبر بھی دو قسم کے ایک ہے سبر بِرْرِضَ یعنی دل کی رضا مندی سے سبر کرنا ایک سبر ہے سبر المجبوری کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سبر ہی کریں گے اور کیا کریں گے دل سے سبر کریں کہ یار اللہ نے لکھا ہوا تھا اللہ نے جو کرنا تھا کر لیا الحمدللہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ بھی یاد رکھیں ایک مرتبہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں دیکھا کہ ایک بڑھیا ادھر قبر کے پاس رو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو وہ جو بڑھیا ہے اس نے نہیں دیکھا کہ کون ہے کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انداز میں تجاہل کیا اگنور کیا یا ان کو کچھ کہا غیر مناسب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّمَا الصَّبْرُ عِندَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى یہ جو صبر ہے حقیقی صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے جب ابتدائے مصیبت ابھی ابھی آتی اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ماریں پیٹیں روئیں دوئیں گرگڑائیں پھر آخر میں تو چھپی ہونا ہے آپ نے شروع میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اِنَّمَ الصَّبْرُ عِندَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى جیسے کہ یہ بخاری کی روایت ہے اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کلمات کہے اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا یعنی یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کے طرف پلٹ کے جائیں گے اللہم اجرنی فی مصیبتی اے اللہ میری مصیبت پر مجھے عجر عطا کر اور وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت قصہ ہے غور سے سنیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے وہ فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھی میں نے یہ دعا پڑھی اور میرے نزدیک ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا تھا کیونکہ میرا شوہر ہے میرا محبوب ہے تو میرے نزدیک اس سے بہتر کون ہو سکتا تھا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا تو میں نے یہ دعا پڑھی اِنَّ لِلَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّ اَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي اللہ مجھے میرے مصیبت میں عجر دے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنَا اور مجھے اس کی جگہ بہتر عطا کر تو بولتی ہے اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اس کے بعد اللہ اکبر بولتی ہے میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ ازدواجیت میں منسلک ہو جاؤں گی اور وہ ہماری ما بن گئی ام المؤمنین اللہ اکبر تو ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے اور اسی طرح اب جب آپ صبر کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو اولائک علیہم صلوات من ربہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کیا ہوگا صلوات مہربانیاں رحمتیں اور ورحمہ اور رحمت ہوگی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے تو صبر کے وقت ہمارے اندر جب مصیبت کے ہوتے صبر پیدا ہو یہ نہیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے ہمارے ہاں کبھی کوئی فودگی ہوتی ہے خواتین بڑا آہو فغا کرتی ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ ہاں ہم میں سے وہ نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے اپنے گریبان کو اپنے گریبان کے اوپر مارے یا اس کو چاک پھاڑ دے کپڑے کو وَدَعَ بِدَعْ وَالْجَاهِلِيَّةِ اور جاہلیت والے باتیں کرنا شروع ہو جائے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتے نہیں ہوتے خاص کر کوئی فودگی ہوئی ہو خواتین کی حالت دیکھیں مردم کی حالت دیکھیں خواتین کا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنا چاہے اپنے نفس پر یہی تو ہے ہمارے ایمان کے عراقین جو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن کیا ہے الْایمانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کا یہی علامت ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کلمات ہیں صرف زبان سے نہیں کہنے یہ بھی دل سے ہیں اِنَّا لِلَّهُ ہم اللہ کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے اللہ کے طرف پلٹ کے جانا ہے یعنی دل کی حاضری کے ساتھ کرنا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ کرنا چاہیے اور پھر اس کو تین نعمتیں ملیں گی سب سے پہلی نعمت رب کی مہربانیاں صلوات اور اس کو کیا ملے گی بڑی رحمتیں ملے گی وَرَحْمَتٌ یہ جو رحمتن ہے نا یہ تنوین اس میں تعظیم یعنی کسرت اور بڑی نعمت بڑی رحمت کی علامت ہے اور اسی طرح وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ہدایت یافتہ ہونے کی سنت سیٹیفیکیشن آف گائیڈنس this is very big certificate the biggest certificate is this کہ آپ کو اللہ کہہ دے اُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ ہدایت پانے والے اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ اکبر کیوں؟ کیونکہ جب بندے کا ہوش اڑنے والا مقام ہوتا ہے نا اس وقت اس نے اپنے آپ کو کلٹرول کیا ہے نا؟ چلیں اچھا جی اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ابتلاعات سے کوئی نہیں بچتا حتیٰ کہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْ بِيَاءُ امبانی کی شادی ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتا ہے لیکن کسی سے پوچھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بتاؤ معاملات نہیں بتا کتنی افسوس کا مقام ہے کتنی شرم کی بات ہے ہم ہر کسی کو جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتے کتنی افسوس کی بات ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے ہم سیرت پڑھیں واللہ when you will read سیرہ you will relate to him and your struggles become very small but your struggles become nothing when you will see his struggles his difficulties his problems you are nothing in front of him your problems ہاں آپ کے نزدیک لیکن اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات میں سے جو قصے سنائے گئے اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں ایک کئی ریزنز ہے اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دلانا کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے نہیں ہو آپ سے پہلے بھی انبیاء اس ابتلاعات سے گزر چکے ہیں تو ہمیں اپنے جو انبیاء اکرام ہیں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو زندگی ہے سیرت وہ ضرور پڑھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق دے اور حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ والا بنا دے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر و قاتب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ